موسیقی 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 ایڈیشنل چیف سیکرٹری ترقیار ڈاکٹر سادید محمود چوہان کی زیر صدارت آزاد کشمیر ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا روہ مالی سال کا آٹھ ماہ اچلاس ایک رب ربائی سے زائد مالیت کے دس منصوبے منظور ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اچلاس میں محکمہ فیزیکل پلاننگ اور ہاؤسنگ کے زیر انتظام عثمانیہ مسجد ڈی ایش کیو مسجد اور مسجد خالفاء راشدین ٹکنالوجی کی تربیت دینے اور آزاد کشمیر میں ٹیلی ہیلتھ مراکس کے قیام کے منصوبے منظور کیے گئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ترقیار ڈاکٹر سادید محمود چوہان نے کہا کہ تمام حکمہ جات اپنے اپنے ترقیاتی منصوبہ جات کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائے تاکہ ان کے سمرات عام آدمی تک پہنچ سکیں وزیر اطلاع سردار فاہیم اختر ربانی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے کوٹلی کو بک سٹی کا درچہ دے کر عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا تحریکی انصاف کی حکومت ریاست بھر میں ترقیاتی کاموں کے ذریعے بنائے آدھی سہولتیں فراہم کرے گی عوامی وفود سے بات جیت کرتے ہوئے وزیر اطلاع نے کہا کہ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کی سربراہی میں حکومت لوگوں کو سہولتوں کی فراہمی کے ترقیاتی مشن پر عمل پیرا ہے ریاست کے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کی وزیر اصحر ڈاکٹر نیسار انصر عبدالی کے غیر آمد وزیر اعظم نے وزیر اصحر سے ان کے تایا کی وفات پر تازیت کا اصحار کیا چیرمن زکاتو اشر کاؤنسل صاحبزادہ آریف حسین گلانی نے مرہوم کے سالے سوا اور بلندی درجات کے لئے خصوصی دعا کروائی وزیر تعلیم دیوان علی خان چوکتائی اور وزیر زراد سردار میر اکبر خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں چوراسی ہزار بچے سکولوں سے باہن ہیں جن کو تعلیم دے کر معاشرے کا باوقار شہری بنانا چاہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت اسادسہ کو دفتروں کے چکر نہیں لگوائے گی بلکہ ان کو ان کے مسائل کا حل ان کی دہلیز پر مہایا کیا جائے گا باغ میں ٹیچرز اورگنائزیشن کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم دیوان علی خان چوکتائی نے کہا کہ اسادسہ دیانداری فرشن آسی کے ساتھ اپنے شعبے میں مخلص ہوں تو تمام پرائیویٹ اداروں کے بچے سرکاری اداروں میں آ سکتے ہیں لیکن ان بچوں کے والدین کو اعتماد میں لینا ہوگا ان کا بچہ سرکاری سکول میں پرائیویٹ سکول کی نسبت زیادہ بہتر انداز میں پڑھ سکتا ہے اسادسہ مجھے ریزلٹ دے مسائل میں حل کروں گا وزیر زراد سردار میر اکبر خان نے کہا کہ اسادسہ ایک قوم کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے چیف جسٹیس آزاد جمہ کشمیر جسٹیس راجہ محمد سعید اکرم خان جسٹیس خواجہ محمد نصیم اور جسٹیس راجہ رضا علی خان نے سمانی میں جا کر وزیر خوراق چودری علی شان سونی کی وعدہ کی وفات پر تازیت کی اور مرہوما کے بلندی درجات کے لیے دعا کی آزاد کشمیر میں گزشتر چوبیس گھنٹوں کے دوران تین سو تیراسی افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق نئے ریپورٹ ہونے والے کیسز میں سے ایک سو سینٹیس کا تعلق مظفرباد اکاون کا کوٹلی پچاس کا میرپور اکتالیس کا بھمبر اٹھائیس کا جہلم ویلی اٹھائیس کا ست نوتی چھبیس کا پونچ بارہ کا باغ جبکہ چھے کا تعلق زلہ نیلم ویلی سے ہے کرونا سے محفوظ زندگی گزارنے کے لیے حکومت کی جانب سے جاری کردہ ایسو پیس پر عمل کے ساتھ مکمل ویکسینیشن انتہائی ضروری ہے احتیاط کریں محفوظ رہیں محکمہ صحت آزاد کشمیر کی جانب سے ویکسینیشن اور بوسٹر ڈوز ویکسینیشن کامل بھرپور انداز میں جاری جمعیرات کے روز سپیشل سیکیٹری ہیلتھ سوہیل آزم، ڈی ایچو، ڈاکٹر سعید آوان اور فوکل برسن برائے ویکسینیشن ڈاکٹر شفا کی نگرانی میں محکمہ صحت آمہ کی ٹیموں نے سیول سیکریٹریٹ مزفر آباد میں بوسٹر ڈوز ویکسینیشن کیمپ لگایا سیکریٹریٹ سہت، سیکریٹریٹ ہائی رجوگیشن اور سیکریٹریٹ ایس ڈی ایم میں میں ملازمین کی بوسٹر ڈوز ویکسینیشن کی گئی